وہ مضبوط جسم والا شخص زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں جنگل کے بیچوں بیچ بنی اس چھیل پر جمی تھی اور اس کے لب دھیرے دھیرے کوئی جاب کرنے میں مصروف تھے پچاس پچپن سال کا وہ شخص کافے پرسرار لگ رہا تھا وہ کبھی کبھی نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتا یوں دیکھنے میں وہ اپنی جگہ پر ساکت پیٹھا تھا لیکن اس کے اندر کی بیچینی کی جلگ اس کے چہرے پر صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی ایسا لگتا تھا اسے کسی چیز کا انتظار ہے اور پھر جیسے اس کا انتظار ختم ہو گیا بوڑے کا چہرہ خوشی اور جوش کے احساس سے تم تمہا اٹھا آج میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا بوڑے نے جیسے خود کو یقین دلایا اور اس کے لب اور دیزی سے حرکت کرنے لگے پھر ایک عجیب منظر دکھائی دینے لگا آسمان سے ساتھ سانپ نمدار ہوئے بوڑا اب اپنی جگہ پر کھڑا ہو چکا تھا اس کی نظر ان سانپوں پر ٹکی تھی اور ذہن بہت تیزی سے آگے کا پلان دہرا رہا تھا سبھی سانپ لائن میں کھڑے ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے انسانوں کا روپ تھار لیا اور جھیل کی طرف پڑھنے لگے بوڑے کو شاید اسی لمحے کا انتظار تھا وہ تبہ قدموں ان کی طرف پڑھنے لگا تبہ ہی اسے کسی کی پکار سنائی دی بابا بابا کہاں ہو تم یہ اس کی بیٹی تھی جو اسے پکارتی ہوئی چلی آ رہی تھی وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنی بیٹی کی طرف دوڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باپس اس طرف مڑ گیا جس طرف سے وہ لڑکی آئی تھی شکر ہے بابا آپ مجھے مل گئے وہ ہر بات سے بے خبر معصومیت سے کہہ رہی تھی کیوں ایسا کیا ہو گیا جو تجھے آدھی رات کو یوں جھوپڑی سے باہر آنا پڑ گیا بوڑا بری طرح جنجلایا ہوا تھا وہ لمحہ جس کا انتظار اس نے پورا سال کیا تھا اس کی بیٹی کی مداخلت کی وجہ سے زائع ہو چکا تھا اب اسے پھر سے ایک سال انتظار کرنا پڑتا لیکن غصے اور جنجلاہت کی انتہا پر بھی بیٹی سے بات کرتے ہوئے اس کا لہچہ اور الفاظ نرم تھے کہ اس کی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کا ثبوت تھا بابا میں نے پہت پورا سپنا دیکھا اس نے مجھے ڈرا دیا تم بھی جھونپڑے میں نہیں تھے میں تمہیں ڈھونٹی ڈھونٹی ادھر آگئی شکر ہے تم مل کے ورنہ میں تم مر ہی جاتی اللہ نہ کرے تجھے کچھ ہو تو ایسے کیوں کہتی ہے بوڑے نے اس کی بات کٹتے ہوئے اسے پیار سے ٹانٹا کچھ تیر بعد باپ بیٹی اپنے جھونپڑے میں پہنچ چکے تھے لیکن وہ وہاں اکیلے نہیں پہنچے تھے کوئی اور بھی تھا جو ان کے تاقب میں چلا آیا تھا بوڑا اور لڑکی اس بات سے بلکل بے خبر تھے وہ بوڑا آدمی ایک سپیرہ تھا وہ خاندانی سپیرہ تھا جس طرح باقی علم نسل در نسل چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچا تھا ایسے ہی اس کے بڑوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر سال ایک مخصوص رات کو سات سامپ انجانی دنیا سے زمین پر اترتے ہیں ان سب کے پاس منکہ ہوتا ہے جسے وہ ایک ساتھ چھیل کے پانی میں ڈبوتے ہیں اس سے ان سامپوں کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے سپیرے کے اباؤ اجداد ساری عمر ان سامپوں سے منکہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ان میں سے کئی اس کوشش میں اپنی جان بھی گواں بیٹھے لیکن کوئی بھی سامپوں پر قابو پا کر منکہ حاصل نہ کر سکا تھا اب یہ سپیرہ بھی اسی کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا سالوں کی محنت کے بعد آج اسے یقین تھا کہ وہ سامپوں پر قابو پا کر منکہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اس کی بیٹی کی مداخلت نے سارے کی ایک قرائے پر پانی پھیر دیا نینہ دوبارہ سو چکی تھی لیکن بوڑا اپنے بستر پر بیچینی سے کروٹیں بدلتا ہوا انہی سوچوں میں کھویا تھا لیکن آج کی رات اسے نیند آنا بہت مشکل تھا صبح جب نینہ کی آنکھ کھلی تب سپیرہ بھی جاگ رہا تھا اس نے کہا چل تو اٹھ ناشتے پانی کا انتظام کر میں ذرا جنگل سے لکڑیاں لے آؤں پھر مجھے شہر بھی جانا ہے سپیرہ چھوپڑے سے باہر جاتے ہوئے بولا تو وہ بھی سستی چھوڑ کر ناشتے کی تیاری کیلئے اٹھ کھڑی ہوئی نینہ کی ماں سالوں پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی ان باپ پیٹی کا دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا سپیرہ ہفتے میں دو تین بار شہر چاہتا لوگوں کو سام کا تماشا دکھاتا اور بدلے میں لوگ اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے اسی سے ان کی گزر بسر ہو رہی تھی سپیرے کی زندگی میں دو ہی فکریں تھی ایک تو من کا حاصل کرنا اور دوسرا نینہ کی شادی لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو پا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگا من کا ناوے ملتا تو گزارا ہوتا تھا لیکن جب اس سے خیال آتا کہ کہیں کسی روز اسے اچانک موت نے آ لیا تو اس کی معصوم بیٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرے گی تو وہ بچین ہو جاتا نینہ ناشتہ بنا کے سپیرے کا انتظار کرنے لگی کافی دیر گزر گئی مگر وہ نہیں آیا نینہ نے کئی بار جھونپڑے کے دروازے پر آ کر بھی جھانکا لیکن باپ کو ناپ آ کر پھر سے اندر جا بیٹھی نہ جانے آج بابا کہاں رہ گئے ہیں پہلے تو کبھی لکڑیاں لانے میں اتنی دیر نہیں لگی وہ گٹنوں پر سر ٹکائے سوچوں میں گم تھی جب اسے جھونپڑے سے باہر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ تیزی سے باہر کو لپکی لیکن پھر تھٹک گئی باہر اس کا باپ نہیں بلکہ کوئی اچنبی نوجوان کھڑا تھا وہ نوجوان اتنا حسین تھا کہ نینہ کا دل دھڑک اٹھا میں مسافر ہوں کیا تم مجھے پانی دے سکتی ہو نوجوان مسکراتے ہوئے نینہ سے مخاطب تھا اس کی مسکراہت نے اسے اور دلکش بنا دیا تھا نینہ کچھ بھی کہے بینہ جھونپڑے کی طرف پلٹی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ پانی سے بھرا برطن لیے نوجوان کے سامنے کھڑی تھی اس نے اس کے ہاتھ سے برطن لیا اور پانی پی کر واپس تھماتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگا کون ہو تم ابھی وہ شکریہ ادا کر رہا تھا کہ سپیرہ بھی آ پہنچا اپنی بیٹی کے پاس ایک اجنبی نوجوان کو کھڑے دیکھ کر اس کی زبان پر پہلا سوال یہی آیا مسافر ہوں بابا جی پانی کی تلاش میں آپ کے گھر تک پہنچا اور آپ کی بیٹی نے پانی پلا دیا نوجوان بغیر خبرائے سپیرے کو جواب دے رہا تھا نینہ جھونپڑے میں جا چکی تھی اس کو خیال آیا کاش بابا اس اجنبی کو کھانے کے لیے روک لے اس خیال پر وہ بے ساختہ مسکرا دی باہر سپیرہ ابھی تک نوجوان سے باتے کر رہا تھا کچھ دیر بعد شاید اپنی اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد سپیرہ لڑکے کو لیے اپنے ساتھ چھونپڑے میں داخل ہوا اور اس نے کہا بیٹی مہمان کے لیے ناشتہ لاؤ کھانے پینے کی جو بھی جس چیزیں دستیاب تھی اس نے سب کی سب نوجوان کے سامنے لا رکھی آونا تم بھی ناشتہ کرو وہ ایک طرف چاہ بیٹھی تھی جب سپیرے نے اسے ناشتے کے لیے کہا تو وہ بھی شرماتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی اور چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی سپیرے نے ارسلان نامی اس نوجوان کو اپنے ساتھ رکھنے کا کہا اور وہ رکھ بھی گیا پیسے بھی اس کا کوئی گھر نہیں تھا وہ یوں ہی اتر ادھر پھر کر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے زندگی گزار رہا تھا سپیرے اور ارسلان نے مل کر ایک ہی دن میں ایک اور چھونپڑی کھڑی کر دی یوں گویا بنا کہے یہ تیپ آ گیا کہ اب ارسلان کو وہی رہنا ہے وہ روز سپیرے کے ساتھ جنگل جا کر لکڑیاں جمع کرتا اور گاؤں جا کر بیچ آتا نینہ ان دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی اور وہ سب مل کر کھاتے ارسلان دنوں میں اس چھوٹے سے خاندان کا حصہ بن گیا تھا اسے یہاں رہتے ہوئے چھے ماہ سے زیادہ ہو چکے تھے اس دوران ارسلان اور نینہ دونوں ایک دوسرے کے دل کا بھید جان چکے تھے بس اب وہ ارسلان کسی مناسب موقع کا منتظر تھا جب وہ سپیرے کے سامنے اپنا مدہ بیان کر سکے اور آخر وہ دن بھی آ ہی گیا اس دن سپیرے کو بہت تیز بخار تھا صبح اس سے بستر سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا ارسلان اسے آرام کرنے کا کہہ کر اکیلا ہی جنگل لکڑیاں لینے چلا گیا جب وہ واپس آیا تو سپیرے کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی گاؤں چلتے ہیں حکیم صاحب سے دوالے آتے ہیں ارسلان نے سپیرے سے کہا نینہ مسلسل روئے جا رہی تھی ارسلان بھی اس کی حالت دیکھ گھبرا گیا تب ہی سپیرے نے ارسلان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس پیٹنے کا اشارہ کیا وہ چپ چپ اس کے پاس پیٹ گیا مجھے اپنے مرنے کی فکر نہیں ہے بیٹا بس فکر ہے تو اپنی بیٹی کی کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا سپیرہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور وہ اپنی بات کہنے سے چھچک رہا تھا کہ جانے ارسلان کیا سوچے لیکن ارسلان نے اس کے مشکل حل کر دی اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہوں ارسلان کے ان لفظوں نے گویا سپیرے میں نئی روح پھونکتی ہو اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسوں بہنے لگے بوڑے کی حالت سنبھلتے ہی اس نے نینہ اور ارسلان کی شادی کرا دی وہ اپنے باپ کی جھونپڑی سے ارسلان کی جھونپڑی میں چلی آئی نینہ اور ارسلان ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور ان دونوں کو خوش دیکھ کر سپیرہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ارسلان نے جیسے جادو سے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا اس نے شہر میں نوکری کیا کی ان کے حالات بدلتے چلے گئے اب وہ جھونپڑے میں نہیں بلکہ گاؤں کے ایک گھر میں رہا کرتے تھے جو کہ ارسلان نے خریدا تھا اس نے سپیرے کو منع کر دیا کہ اب اسے جنگل جا کر لکڑیاں جمع کرنے کے بلکل ضرورت نہیں نہ شہر جا کر سام کا تماشا دکھائے شروع میں سپیرے کو اعتراض ہوا اسے لگا کہ اس طرح وہ بیٹی اور دامات پر بوجھ بان جائے گا لیکن ارسلان کے محبت پر ارسرار کے سامنے وہ زیادہ دیر اس کی بات سے انکار نہ کر سکا ارسلان نے دنوں میں ضرورت کی ہر چیز اس گھر میں لاکر جمع کر دی وہ نینہ کو کسی شہزادی کی طرح رکھتا تھا اس کے ناز نخرے اٹھاتا ایسے لگتا تھا اسے نینہ کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے کوئی بدلچسپی نہیں نینہ تو پہلے ہی بہت خوبصورت تھی شوہر کی محبت اور یہ احش و آرام پا کر مزید نکھرتے چلی جا رہی تھی نینہ کی ذمہ داری سے آزاد ہو کر سپیرے کی پوری توجہ صرف اور صرف من کا حاصل کرنے کی طرف ہو چکی تھی وہ دن رات مختلف قسم کے جاب کر کے اپنی طاقتوں میں اضافہ کرنے میں لگا رہتا سپیرہ پچھلے کئی دنوں سے روزانہ جنگل کا چکر لگا رہا تھا وہ محسوس کرتا کہ جھیل کا پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئی لیکن یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی کیونکہ اگر جھیل کا پانی خوشک ہو جاتا تو پھر وہ سامپ من کا ڈبونے کے لیے نیچے نہ اترتے اگر وہ آتے ہی نہ تو پھر وہ من کا کیسے حاصل کر سکتا تھا دن یوں ہی گزرتے چلے گئے آج پھر وہی مخصوص رات تھی سپیرہ پھر اسی درخت کے نیچے بیٹھا جھیل کو تک رہا تھا جس میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا آخر اس کا انتظار ختم ہوا اور آسمان سے سامپ نمودار ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جاب کرتا ہوا سامپوں کی طرف بڑھا سامپ انسانی شکل اختیار کر چکے تھے پھر جیسے ان کے بیچ کوئی بات ہونے لگی اور اچانک وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے وہ حیران پریشان کھڑا رہ گیا اس کی سمجھ میں یہ ماجرہ نہ آ رہا تھا کہ اپنا من کا جھیل کے پانی میں ڈبوئے بنا وہ سامپ کیوں غائب ہو گئے وہ سمجھنے سے کاثر تھا وہ سب وہاں جمع تھے اس وقت وہ انسانی روپ میں تھے لیکن نہیں وہ سب وہاں نہیں تھے بلکہ ان کی تداد چھئے تھی ان کا ساتھویں ساتھی وہاں موجود نہیں تھا تو اب کیا کرنا ہے ایک لڑکے نے سب سے باروب اور پروکار دکھائی دینے والے انسان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ان سب میں سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے چھیل کا پانی بہت کم رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پچھلے سال ہم لوگ نیچے اترے تھے تو ساتھوں من کے پانی میں نہیں ڈبوئے گئے تھے ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھی کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ سارے من کے پانی میں ڈبوئے جا سکے اگر اس کام میں تیر ہوئی تو چھیل کا پانی خوشک ہوگا اور ہماری طاقتوں میں اضافے کا سلسلہ یہی رک جائے گا سربراہ کی بات نے سب کے چہروں پر پریشانی پھیلا دی اور پھر وہ اس اہد کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے کہ جلد سے جلد اپنے ساتھ میں ساتھی کو تلاش کر کے لائیں گے سلان کو تلاش کرنا ان کے لئے زیادہ مشکل کام نہیں تھا وہ اس کے بارے میں ایک ایک بات جان چکے تھے کہ کس طرح اس دن ان کی ساتھی کی نظر نینہ پر پڑی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑا اور وہ انسانی روح میں ارسلان بن کر ان سے ملا اور ان کی زندگی کا حصہ بن گیا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ نینہ کو جان سے مار دیا جائے تاکہ ارسلان کو واپس لایا جا سکے کیونکہ اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ نینہ کے زندہ رہتے ارسلان اسے کبھی نہیں چھوڑے گا سپیرہ گزرے سال میں بہت زیادہ طاقتیں حاصل کر چکا تھا اور اپنی انہی طاقتوں کی بدولت وہ بات کی تیہ تک جا پہنچا تھا وہ ارسلان کی اصلیت سے بھی واقف ہو گیا تھا اور سربراہ کے فیصلے سے بھی زندگی اسے عجیب دو راہے پر لے آئی تھی ایک طرف چان سے پیاری بیٹی کی زندگی اور بیٹوں کی طرح خدمت کزار اور فرما بردار ارسلان کی خوشیوں کا سوال تھا دوسری طرف منکے کا حصول جس کے لئے اس نے اپنی ساری عمر لگا دی لیکن پھر بھی سپیرے کو فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی اس رات پھر سے وہ جھیل کے قریب موجود تھا جھیل میں پانی مزید کم ہو گیا تھا چھے سام چھیل کے کنارے کھڑے آنکھیں بند کیے کوئی جاب کرنے میں مصروف تھے جب سپیرہ آگے بڑھا اور اس نے کچھ پڑھ کر ان سب پر پھونک دیا انہوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھول دی اور سپیرے کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگے کیوں اپنی موت کو آواز دیتا ہے جا چلا جا یہاں سے سربراہ نے سپیرے کی طرف دیکھتے ہوئے گستے سے کہا دیکھو ابھی تو تم لوگ مجھے مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ابھی تم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتے سپیرے نے اتمنان سے جواب دیا سربراہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنے جسم کو ہلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے ان کے غیز و غضب میں مزید اصافہ ہو گیا کیا چاہتے ہو سربراہ نے پوچھا ایک سعودہ کرنا چاہتا ہوں تم لوگ میری بیٹی کو مارنے کا ارادہ چھوڑ دو اور ارسلان کو بھی واپس مت پلاؤ میری بیٹی ماں بننے والی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں سپیرے نے جواب دیا اگر تم یہ سب جانتے ہو تو تمہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے لئے سات منکوں کو ایک ساتھ جھیل کے پانی میں ڈبونا کتنا ضروری ہے اگر ہم نے جلد یہ کام نہ کیا تو جھیل کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی اپنی طاقتیں نہیں بڑھا سکیں گے سربراہ نے جواب دیا تو سپیرہ بولا میں ان سب باتوں سے واقف ہوں اور وہ ساتھوہ منکہ اپنے ساتھ لائیا ہوں تم یہ منکہ لے لو اور ارسلان کو بھول جاؤ سپیرے کی بات سن کر سربراہ سوچ میں پڑ گیا کیا سوچ رہے ہو جو تم چاہتے تھے وہ ہو تو رہا ہے اب فیصلہ کرنے میں کیوں دیر کر رہے ہو سپیرے نے سربراہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تم اتنی طاقتیں حاصل کر چکے ہو کہ تم نے ہم سب کو بے بس کر رکھا ہے اگر تم چاہو تو ہمیں مار کر سب کے سب منکے حاصل کر سکتے ہو اس کے باوجود تم ہمارے ساتھ سودا کرنے کی بات کر رہے ہو آخر کیوں سربراہ کی بات پر سپیرہ مسکرانے لگا تم ٹھیک کہتے ہو منکہ حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد رہا ہے اور ایک ساتھ ساتھ منکے مجھے مل جائیں تو میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاؤں گا لیکن ارسلان کی حسنے سلوک نے میرے خیالات کو بدل ڈالا اس نے میری بیٹی کو اتنی خوشیاں دی ہیں اور ایک بیٹے کی طرح میرا خیال رکھا ہے اب میرا فرض پنتا ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کروں اور میں اس سے زیادہ اس کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتا کہ اس کے دوستوں کو کوئی نقصان پہنچائے بنا واپس چانے دوں رہی بات منکہ پانے کی تو اب مجھے اس کی طلب نہیں رہی میری بیٹی کی خوشیاں ایسے ہزار منکوں سے زیادہ قیمتی اور اہم ہیں سپیرے کی بات سن کر سب چپ چاپ اسے دیکھتے رہ گئے ٹھیک ہے ہمیں یہ سودا منظور ہے سربراہ نے سب کی طرف سے کہا تو سپیرے نے چیب میں ہاتھ ڈال کر منکہ نکالا اور زمین پر رکھ دیا یہ رہا ساتھوں منکہ اب میں تمہیں اپنے سہر سے ازاد کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ تم لوگ اپنا وعدہ پورا کرو گے اس کے ساتھ ہی سپیرے نے ان سب کو سہر سے ازاد کر دیا انہوں نے ساتھوں منکے جھیل کے پانی میں ڈبوئے اس کے ساتھ ہی جھیل پانی سے بھر گئی ان سب کے چہروں پر خوشی دکھائی دینے لگی سپیرہ گاؤں جانے کے لیے مر گیا ٹھہرو سپیرہ کو اپنے پیچھے سربراہ کی آواز سنائے دی وہ پلٹا تو دیکھا وہ ارسلان کا منکہ ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے اس کے طرف دیکھ رہا تھا یہ منکہ واپس لے جاؤ اسے ارسلان کے پاس رہنے دو اس منکے کے بغیر اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اس کی طاقتوں میں اضافہ کرتا رہے گا تم بس اتنا وعدہ کرو کہ ہر سال جب ہم جھیل پر آئیں تو منکہ لے کر یہاں پہنچ جایا کرنا تاکہ ہم اپنا یہ رسم پورا کر سکیں سپیرہ نے اسبات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے منکہ تھام لیا وہ سب اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئے تو سپیرہ بھی خوشی خوشی گاؤں کی طرف چلا گیا